بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائے مصطفی حمد خدا ہے خدا کی حمد نات مصطفی حمد خدا ہے ددیدانا وہ بھی بگلت مگر سارا جہاں اس کا گناہ ہے عبد بھی امی لکب بھی مگر رتبہ امام الانبیاء ہے دیا پٹی کے حجرے کا مقدر مگر حجرہ نشی بدرد تو جاہا ہے حضرت علامہ مظفر الدین مزیروی صاحب بیاں برادران اور دیگر علامات اور دیگر حاضرین سامین کرام آج کی امیفر پاک بسلسلہ حصال صاحب عبد الرحمن مرہوم اللہ تعالیٰ علی جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ جب انسان کو بھیجا اسے ایک نہ ایک دن واپس تو جانا ہے اُلُو نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر زیروں نے موت کا ذائق چکنا ہے اب قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دو ذکر عطا فرمائے کہ جنہیں وہ کرتا رہے گا اسے بکشش ملتی رہے گی ایک ذکرِ خدا ہے اور ایک ذکرِ مصطفیٰ ہے جو آیتِ قریمہ میں نے تلاوت کی حضرت اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے لو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے روز مجھ پر پانچ سو مرتبہ دروشی بھیجا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا ایک ولی تھے انتقال فرما گئے تو کسی شخص کو خواب میں ملے تو وہ شخص نے پوچھا ہار پوچھا آپ کا کیا حال ہے آپ کا تو فرمایا کہ دو فرشتے آئے تھے اور مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے میں نے کہا اگر یہ امتحان کے لحاظ سے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو پھر یہ حرام ہے اگر اس طفحان کے لحاظ سے پوچھتے ہو تو ہاں میرا رب خدا ہے وہ چلے گئے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا یار کا حال تو بتا کے جاؤ میرا یار نے میرے نہیں کچھ نہیں کہا تو عرض کی کہ ہمیں آواز آئی ہے اسے چھوڑ دیں یہ میرا نیک بندہ ہے حضرت ابو رہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شب مراج کی رات تھی تو غضور تشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے جڑیہ کی شکل میں ایک پرشتہ بیٹھا ہوا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ حندت کرتا ہے فرشتہ جب کوئی منہ الہ اعتقا کہتا ہے تو وہ فرشتہ اٹھتا ہے جب کوئی منہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اس دریاں میں لگیر لاتا ہے اور جب کوئی شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اَلَّا بِلَّا ہِلَا لِيُنَزِيمَ کہتا ہے تو وہ فرشتہ دریاں سے نکلتا ہے اپنے پارے کو جاڑتا ہے سنتر ہزار قطعے نکلتے ہیں آپ نے فرمایا ہر قطعے کے برابر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے لئے بکشش کی دعا کرتا ہے ایک گناہدار کو بیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھولو اس کا نام ہے آمار فرشتوں نے جب کھولا تو دیکھا کہ ایک ہی حصے میں لیکی نہیں ساری گناہ ہیں تو بتایا کہ یادہ ایک بھی نیکی نہ ملی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ڈھونڈو کوئی تو نیکی ہوگی پھر ڈھونڈا نہ ملی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس اس کی ایک نیکی ہے عرض کی یادہ کیا فرمایا کہ ایک رات یہ نین سے اٹھا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں لیکن نین غالب آلوئی نہ کر ستا اس کے ارادے کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا اس کے ارادے کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا شیطان نے اللہ تعالیٰ کو انس کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور جلال کی قسم میں جب لکھ رہوں گا میں آپ کے نیک لوگوں کو آپ کے بندوں کو گمنا کرتا رہوں گا نیکی سے ہٹاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک وہ میرا ذکر کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا حضورﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نات عرود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر ضرور نہ بھیجے سلام اللہ ایک گنہگار تھا کسی بادشاہ کا غلام تو وہ گناہ بہت گناہ تھے اس کے کہ جب ان کا اس کا انتقال ہوا تو پوچھا کہ کسی کو خواہ میں آیا تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو اس میں کہا رحمت برس رہی ہے مجھ پر تو حرام ہوئے کہ یہ کیسے تم تو گنہگار تھے تم نے ایک نیکی نہیں کی تو آپ فرماتے ہیں حضورﷺ نے فرمایا کہ جب یہ سونے لگتا تھا تو یہ بزدر پر ہر نات مجھ پر ایک ہزار مرتبہ دروشی پڑتا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش لیا ہے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے 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 کھلے آنکھ پر صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کھلے آنکھ پر صلی اللہ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے میں بھل لیل پڑھنے لگا بے خوری میں میں بھل لیل پڑھ لگا بے خوری میں تیری ذنف کا ماجرہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھلے آنکھ پر صلی اللہ کہتے کہتے اللہ کہتے کہتے اب جس شخص جس ہستی کا ذکر آیا ہے اس ہستی کا ذکر خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر ضرور بھیجتے ماشا اللہ صحابہ اکرام کی محفظی تو صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا اکرام کی اس کا مطلب کیا ہے تو حضور نے فرمایا یہ ایک مقفیل ہے اگر تم آج اس کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں شاید یہ بات نہ بتا سکتا حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے دو فرشتے دو بکیر بنائے ہیں کہ جب کسی شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور اگر وہ ضرور پڑھتا ہے تو دونا فرشتے اس کے لئے رحمت کی بکشش کی دعا کرتے ہیں اور باقی سارے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور اگر کسی شخص کے سامنے میرا ذکر ہو رہا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ دونا فرشتے اس کے لئے بکفرد کی دعا نہیں کرتے ہیں اور باقی دو فرشتے باقی جتنے فرشتے ہیں وہ اس پہ آمین کہتے ہیں اب یہ علامہ صاحب نے بات کی کہ میں مر جائے کہ میں نہ ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو ایک فقیر تھا مجزوب تھا وہ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شہر میں بیٹھا رہا تھا ایک جگہ پر جو خدرتا ایک ہی سوال کرتا کہ یار عید قدم لوگ کہتے کہ کیا ہو گیا تو عید آئی بھی نہیں ہے تم پہلے پوچھتے ہو عید قدم تو خیر سب مزار اڑاتے چلے جاتے ایک دن خود خواہے غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے آپ سے بھی اس نے یہی سوال کیا کہ حضور عید قدم آپ مسکرائے دل کی ہار جانتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یار ملے جادا جب یار مل جائے پھر اس نے عرض رونے لگے مجزوب جاتے پھر عرض کی حضور یار ملے جانتے ہیں تو پھر عرض کی حضور فرمایا کہ میں مرے جانتے ہیں یا میں مل جائے گی تو یار بھی مل جائے گا تو پھر انہوں نے شریف روئے تڑپنے لگتے ہوئے تڑپ رہے تھے اور عرض کی حضور میں مرے جانتے ہیں آپ نے بہت خوبصورت جواب بتا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یار تکے جگہ جب یار کی نظر ہوگی تب میں بھی مل جائے گی اور این بھی ہو جائے گی ایک نگاہ نے بندہ ایسا بنا دیا کافر سے مسلمہ بنا دیا وہ خوش نصیب ہے جس پر تیری نگاہ ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے آestones ہے 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 موسیقی